السلام علیکم آپ بولنا ہوگا کہ ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمن آج جیسا کہ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی کل جو افواہیں گردش کر رہی تھی کہ شاید چیف جسس پاکستان جناب عمرتہ بندیال صاحب جو ہیں وہ سماعت نہیں کریں گے یا وہ غائب ہو گئے وہ منظر عام پر نہیں ہے دیگر افواہیں اس طرح گردش کرتی رہی لیکن آج جو ہیں عمرتہ بندیال صاحب نے بقاعدہ طور پر کیس کی سماعت بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ہم برقرار ہیں اس بات پر مطلب کہ الیکشن تو ہیں وہ ہوں گے ہوں گے اور ایک اہم بات کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں یعنی کہ میاں شہباز شریف صاحب پہلے یہ شو کروانے لگے ہیں کہ جناب والا جو قومی اسمبلی کے ممبران ہے ان پر اعتماد ہے ان کو میاں شہباز شریف کے اوپر ممبران کو اعتماد ہے پاکستان کی جو سب سے پاپولر اور بڑی جماعت تحریک انصاف وہ تو جناب والا قومی اسمبلی میں ہے نہیں آپ اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں اتنی بڑی جماعت کو آپ نے قومی اسمبلی کے باہر بٹھا کے اور آپ خود اعتماد کا ووٹ لینے ہیں تو میرے خیال تھے کہ یہ ایک طرفہ فیصلہ ہوگا دیکھیں اپوزیشن ہے نہیں وہاں پہ موجود اور آپ اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں وہ تو پہلے آپ نے دیکھا کہ سب آپ کے حق میں ہیں باہمی رضا مندی ہے پی ڈی ایم تو ساری جماعتیں حکومت اسمبلی پی ڈی ایم کے ہاتھ میں ہیں تو جو ساری جماعتیں ہیں وہ تو آپ کی اپنی ہے پی ڈی ایم ہے وہ تو آپ کا اعتماد کا ووٹ تو سر بنا بنایا ہے سر دیکھیں جناب والا پکی پکائی کھیر اپنے گھر کی ہر کوئی کھا لیتا ہے مزہ تب ہے جب کوئی باہر والا آکے تعریف کرے کہ میہا صاحب آپ نے اعتماد کا ووٹ لیا آپ اس کو لینے میں کامیاب ہوئے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ میہا صاحب نے بھئی اعتماد کا ووٹ لیا اور دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے جو ہے چیئر میں طریقہ انصاف عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو ہیں ان کو توشکانہ کیس میں نیپ کے جو ہے تحقیقات سے روکنے کی جو درخواستی وہ مصرد کر دی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے جو ہے توشکانہ کیس ہے نیپ کا اس کے بقاعدہ طور پر کیس کو جاری رکھیں گے اس کے ہیرنگ ہوگی اب وہ بھی جاری ہو چکا ہے اللہ پا خیر والے معاملات کرے گا انشاءاللہ دیکھیں جو سچ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سر خرور رہتا ہے اور کل جو ہے طریقہ انصاف نے اپنی تمام جو فائنلز کر کے ٹکٹے تھی جو ٹکٹ ہولڈرز تھے ان کو تقسیم کر دی کیونکہ کچھ دن ٹکٹوں میں تبادہ خیال چلتا رہا لیکن وہ آخر کار فائنلائز ہو گئی اور فائنلائز ہو گئے وہ تقسیم ہو گئی اب زمان پارک پہ جو اس ٹکٹ پہ محول ہے وہ بالکل پرسکون اور پر امن محول ہے کیونکہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس بار خان صاحب دگنی اکثریت سے جیت کر واپس آ سکتے ہیں اور وزیراعظم کی سیٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں تو حکومت کے لیے اس ٹکٹ جو ہے یہ پریشانی کا باز بننا ہے اعتماد کا ووڈ بھی لے رہے ہیں وہ اس پارلیمان کے پیجے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں جو خود میرے خیال سے اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا وہ سب پی ڈی ایم کے اپنے سیلیکٹڈ بندے ہیں پی ڈی ایم نے جو بندے بٹھائے ہوئے ہیں سب وہ ہیں سینٹ کے اجلاس طلب ہو رہے ہیں کبھی سینٹ کے پیچھے چھپا جاتا ہے کبھی پارلیمنٹ کے پیچھے چھپا جا رہا ہے کبھی ایم این ایس کا سہارہ لے جا رہا ہے ابھی اعتماد کے ووٹ کا سہارہ لے رہے ہیں یہ ہر راستہ اپنا رہے ہیں مطلب کہ حکومت ہر دہلیس پہ جا رہی ہے ہر گلی دیکھ رہی ہے کہ شاید کوئی گلی کھلی مل جائے اور الیکشن سے بچا جائے لیکن چیف جسیس صاحب جو ہے عمرتہ وندیال صاحب ایک سمجھدار اور ایک قابل جج ہے ہمارے لئے قابل احترام ہے پاکستان کی عدلیہ پاکستان کے تمام ادارے ہمارے لئے قابل احترام ہیں کیونکہ ہمارے خیال سے ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ پاکستان کے حق میں کبھی بھی برا نہیں سوچ سکتے ایک اچھا فیصلہ کریں گے لیکن دوسری جانب میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ہر طرف ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کر رات بی بی مریم صاحبہ مریم نواز صاحبہ کی بھی عمرے سے واپسی ہو گئی ہے ہم مامن کو اپنے نیوز چینل کی جانب سے مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ خیر آفیت سے عمرہ کر کے آئیں اور دوسری جانب مریم صاحبہ عمرہ تو آپ کر رہی ہیں آپ یہ ملکی حالات پر بھی ذرا غور کریں اب شہباز شریف صاحب اگر نا حیل کر دیئے جاتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے میاں نواز شریف صاحب تو ہے نہیں تو اس میں فائدہ بھی مریم نواز صاحبہ کا مجھے تو نظر آ رہا ہے لیکن خیر اب تو میاں صاحب اعتماد کا ہوت لینے جا رہے ہیں وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی ان کے اوپر کتنا اعتماد ہے لوگوں کو آج بھی لیکن میرے خیال سے آپ جتنا بھی دکھا لیں اس ٹائم جو ہے نا اب پاکستانی عوام فیڈ اپ ہو چکی ہے جو پانی ہے وہ سبر کا سر سے اوپر آ چکا ہے مہنگائی دیکھیں پیٹرول کہاں ہے ہر چیز کتنی مہنگی ہے اور وہ ٹی ال پی جو ہے جماعت انہوں نے بھی اعلان کر دی ہے کہ ہم گیارہ ماہی کو جو ہے جائیں گے اسلامباد کی جانب لانگ مارچ نکالیں گے تو اب میرے خیال سے پیٹرول بھی نیچے آ جائے گا چیزیں بھی سستی ہوں گی تو جب آپ کے خلاف کوئی نکلتا ہے ہر چیز نیچے آ جاتی ہے سستی ہو جاتی ہے جب سب پولیٹیشنز جو ہیں وہ ریلیکس بیٹھتی ہے پوزیشن آپ ہر چیز کو آسمان پہ ہائک پہ کریٹ کر دے دیں سر ایسے نہیں ہوتا خدا رہا اس ملک پہ رحم کریں یہ ادم ادمات کے ووٹ یہ دوسرے ووٹ یہ تیسرے ووٹ ان سے ہماری جان آزاد کر دیں اس ملک کو جو ہے وہ کسی بہتر راہ پر جانے دیں تاکہ لوگ جو ہیں آسانی سے سروائف کر سکیں لہذا آج تو کافی گہمہ گہمی والی صورتی حال رہی آئی کورٹ سپریم کورٹ میں بڑے بڑے فیرس نے ہوئے اسلامباد آئی کورٹ بھی تھا عمران خان صاحب کا ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں اسلامباد آئی کورٹ جائیں گے لاہور سے روانہ ہوں گے لیکن کوئی مسئلہ مسائل ہیں ان کو اب بڑے سیکیورٹی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب جو ہیں اسلامباد کے لیے نہیں جا سکے اور ٹک ٹو کی بھی تقسیم ہو چکی ہے اب آگے الیکشنز ہیں اور بقاعدہ طور پر جو ہیں وہ الیکشنز کی جو مہم ہیں اس کا آغاز کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی مکمل تیاریے جاری ہیں پولنگ اسٹیشنز ڈیسائیڈ کر لیے گئے ہیں جو پولنگ آفیسرز ہیں اور جو اس کا الیکشن کا عملہ ہوگا جو بیٹھیں گے وہاں پر ووٹ کاسٹ کروانے کے لیے یہ سب پہ ڈیسائیڈ ہو چکے کافی کچھ سیلیکٹ ہو چکا مطلب کہ ایسا محول لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں الیکشن ہو جائیں گے اور باقی جو اس قوم کا سوچے گا جی تو سیگھی ہوگی اس کے ساتھ اپنے مذبان کو آپ اجازت دیں کالا آپ سے پھر ملاقات ہوگی کہ نئے ویلوگ کے ساتھ ایک نئی خبر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نہیں کے بعد